بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیارویورز پہلے بھی پتہ ہوگا کہ اوورال پاکستان کے کانڈیٹس کے لیے پاکستان آرمی میں کافی ساری نیو جابز کی ناؤسمنٹ کی گئی ہے دوستمبر سے ایڈ آ چکا ہے تو اس میں دو تین اہم مسائل آ رہے تھے ایک تو جو کانڈیٹس کی جو سلپ ہے وہ ڈانلوڈ نہیں ہو رہی تھی دوسرا اس میں ڈیٹس صحیح طرح نہیں آ رہی تھی اور بھی تین چار اہم جو چیزیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو فل تفصیل کے ساتھ بتانیے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ پیش نہ آئے تو نیو جابز کی انفارمیشن کے لیے اور خاص طور پر پاکستان آرمی کی سب ہی پوسٹوں یعنی سپاہی جرنل ڈیوٹی سپاہی ڈرائیور سپاہی ملٹی پولیس ٹیکنیکل ٹریڈ کلرک کوک سب ہی کی پرپریشن پاس پیپر رپیٹڈ ایکسپیرنس کو تیاری کروائی اس چینل فوٹ جو آپ پہ تیاری جو کروائی جا رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیے جگہ تو ویڈیو کا پاکستان آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو سب سے امپورنٹ بات ہے وہ آپ لوگوں نشتر سمینی آپ نے جس بھی پوسٹ کا ٹس دینا جس بھی پوسٹ پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے سب ہی جو پوسٹوں کو اپلائی ہے وہ ایک جیسا ہی ہے یعنی ایک ہی ریجسٹریشن جو فارم ہے وہ اپن ہوتا ہے اس پہ آپ نے اپنے ساری انفرمیشن دیتی ہو آپ کی ہائٹ کتنی آپ کی تعلیم کتنی ہے آپ کی آئی ڈی کارٹ پہ جتنی میں انفرمیشن مکمبل جو اس میں کرائیٹری بک کافی ایزی ہے اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اس ویڈیو کی دسکریپشن میں دے دوں گا تاکہ اگر آپ نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا تو آپ کار لیں اچھا دوسرے نمبر پہ اس میں آپ لوگوں کو پھر بتا رہا ہوں کہ سبھی پوسٹوں کا ایک جیسا ہی اپلائی ہے آپ نے اپنی انفرمیشن دے دیتی ہو کیونکہ اپلائی کا یہ سسٹم ہوتا ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہو تو آپ کو ڈیٹ مل جاتی ہے اس ڈیٹ کو آپ اپنے اوریجنل جو ڈاکومنٹس ہیں اور جو اٹسٹڈ فوٹوکافی ساتھ لے کر آپ پاکسل آرمی کے کسی سیلیکشن سنٹر کسی ریکلوٹمنٹ سنٹر یا کسی ریجی میٹرل سنٹر ٹیسٹ دینے کے لئے جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کی سلپ پر جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کی سٹمپ یا مور وغیرہ لگائی جاتی ہے آپ کا سب سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹس چیک ہوتے ہیں پھر انیشنی میڈیکل پھر ریٹن ٹیسٹ پھر آپ کے فیزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ مطلب ہے کہ یہ جو اپلائی ہے یہ آپ نے صرف آرزی طور پر یہ آپ کو سلپ ملتی ہے یہ صرف یہ اس لیے ہوتی کہ آپ کو ڈیٹ مل جاتی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس ڈیٹ کو میں نے پخصر آرمی کے سنٹر جا کے ٹیسٹ دینے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں وہی جو آپ لوگوں کو پہلے جو مسئلے بتائے تھے وہ دونوں مسئلے جو ہیں وہ حل ہو چکی ہیں اچھا تو آپ نے اپلائی اگر نہیں کیا تو اپلائی نو پر کلک کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو کی لنک اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں موجود ہے جب آپ اپلائی کر لیتے ہو اس کے بعد آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں اس ویب سائٹ کا لنک دے دوں گا جیسے آپ لنک پر کلک کریں گے اس طرح کا انٹرفیس آپ لنک کو سامنے آ جائے گا تو جب آپ اپلائی کر لیتے ہو اس کے بعد آپ کو اگزام سلپ جو ہے وہ ڈاؤنلڈ کرنی ضروری ہوتی ہے وہ آپ نے ساتھ لے کے جانی ہوتی ہے اس میں آپ نے سمپل کلک کرنا ہوتا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ ایک آپشن ملتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو کومیشناتی کارڈ ہے جو cnac نمبر ہے یہاں پہ آپ نے وہ لکھنا ہوتا ہے جیسے آپ یہاں پہ لکھتے ہیں تو آپ کو سلپ جو ہے وہ مل جاتی ہے تو یہ جو سلپ ہے یہ مطلب ہے کہ آ چکی ہے اس میں پہلے جو تھا وہ ڈیٹ غلط آ رہی تھی لیکن اس میں ڈیٹ ابھی صحیح آ رہی ہے اس میں جو ٹائم وغیرہ ٹائم کا جو شیڈول ہے وہ بھی صحیح آ رہا ہے لیکن انہوں نے بتایا ہویا ہے کہ یہ ایک آرزی ریجسٹریشن سلپ ہے باقی جو اریجنل ڈاکومنٹ چیک کرنے کے بعد آپ کا نیشنل میڈک کا ریٹن ٹیسٹ سب ہی وہ آپ کے جو سٹیمپ آپ کے ریجسٹریشن سلپ پہ سٹیمپ وغیرہ لگائی جاتی ہے تو وہ سارا کرائیٹریہ وہاں پہ ہوتا ہے تو آپ اپلائی کریں سب سے پہلے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ کیا کریں آپ تیاری کریں اچھی طرح آپ نے تیاری کرنی ہے فیزیکل کی اور خاص طور پر تحریری امتیان کی کیونکہ آپ کے تین چاترہ کے ٹیسٹ ہوتی ہیں آپ کا ذہنت کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا شخصیت نامہ ٹیسٹ ہوتا ہے پروکاپیز لے کے آپ نے پرستان آرمی کے کسی بھی سینٹر جانا ہوتا ہے جو آپ نے سینٹر چوز کیا ہوتا ہے اپلائی کے طرح امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہر چیز کی سمجھ آئی ہوگی اگر پھر بھی کہہ رہا ہوں کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کمنڈ ورکس میں رابطہ کر کے پوچھو آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا تو یہ تھی آج کی انفارمیشن نیکسٹ ویڈیو تاک خدا حافظ